بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آرمی چیف سید آسم منیر شاہ اور سابق وزیر آزم عمران خان صاحب سے متعلق دو بڑی اہم خبریں اس ویڈیو لاغ میں آپ کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ آرمی چیف کو کیا پیشکش کی گئی ہے اور چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان کو کس خوفناک بیرک میں منتقل کیا گیا لیکن ناظرین ان دونوں خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے پروگرام کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پہلی خبر ہماری سابق وزیر آزم چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان صاحب سے متعلق ہے خبر ناظرین یہ ہے کہ آر اسلام بعدہ ہائی کورٹ میں جو خان صاحب کی لیگل ٹیم کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل میں منتقل کیا جائے اور خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل اور ان کے ساتھ ساتھ اہل خانہ اور وقلہ کے ساتھ ملاقات کی اجازت بھی دی جائے اور یہ بھی اس ادا کی گئی کہ خان صاحب کو اٹیالا جیل میں ایک کلاس میں ایک کٹیگری میں جو ہے وہ رکھا جائے یہ جو ناظرین درخواست آج اسلام بعدہ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اس پر اسلام بعدہ ہائی کورٹ کے ریسٹار کیانب سے دو اعتراضات لگائے گئے ایک اعتراض تو یہ لگایا گیا کہ جو اٹک جیل ہے وہ اسلام بعدہ ہائی کورٹ کے جورسڈکشن میں نہیں آتی اور دوسرا اعتراض یہ لگا کہ یہ جو اپنا بقالت نامہ ہے جو اس پٹیشن کے ساتھ جمع کروایا گیا ہے وہ سابق وزیرات امران خان کا زیرے دستخطی نہیں ہے یعنی خان صاحب کے دستخط جو جو بقالت نامہ ہوتا ہے وہ اس پٹیشن کے ساتھ نہیں لگایا گیا تو یہ دو اعتراض لگے لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ چونکہ جو سزا ہوئی ہے کنوکشن کی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان صاحب کو وہ اسلام بعد کی عدالت نے دی ہے تو خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھنے کی بجائے انہیں اڈیارہ جیل میں رکھا جانا چاہیے تو یہ جو درخواست ناظرین دائر ہوئی جس پہ اعتراض لگے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کل چیف جسے اسلام بعد ہائی کورٹ آمیر پاروک صاحب اس درخواست کے اوپر سماعت کرنے جا رہے ہیں اور خان صاحب کے جو وکیل ہیں اس کیس میں شیر عفضل مروض صاحب جو ہے وہ چیف صاحب کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے سے پہلے ہونے سے پہلے شیر عفضل مروض صاحب نے ایک ٹوئٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری درخواست عمران خان صاحب کو ذاتی معالج عمران خان صاحب سہولیات عمران خان کی رشداروں وکلہ ٹیم کے ساتھ ملاقات اور ایک کیٹیگری میں منتقل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے لیکن اس میں انہوں نے اعتراضات کا ذکر نہیں کیا تھا تو کل جو پٹیشن پہ سماعت ہونے جاری ہے وہ ریسٹار آفز کے لگے اعتراضات کے ساتھ ہوگی اب یہ اسلامباد ہائی کورٹ سے خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تو سپریم کورٹ کو بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ناظرین جو سویلین کے کورٹ مارشل کا معاملہ ہے فوجی عدالتوں میں اس پر جو سیکنڈ لاز سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چھے رکنی بینچ کے سربراہ بندیال صاحب اس بینچ نے جو فل کورٹ کے حوالے سے درخواست آئی تھی اس کو مسرد کر دیا تھا اب اس روز کی سماعت کا جو حکم نامہ جو فیصلہ ہے فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے وہاں جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ سمر وکیشن چل رہی ہیں گرمی کے چھوٹیاں چل رہی ہیں جرد سہبان دستیاب نہیں تو ایسے موقع کے اوپر فل کورٹ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو دائر کی کے درخواستے ہیں اس پر فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جا سکتا لیکن ناظرین اس فیصلے میں جو خاص بات ہے کہ آئندہ کی تاریخ کیا ہوگی فوجی عدالتوں کے خلاف دائر کی درخواستوں پر اب اگلی سماعت کی اس تاریخ کو ہونی ہے یہ اگلی تاریخ جو ہے وہ نہیں بتائے گئی اب آ جاتے ہیں کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اٹر جیل کے کس سیل میں رکھا گیا ہے کس بیرک میں رکھا گیا ہے لیکن ناظرین یہ ڈیٹیل شروع کرنے سے پہلے ایک تو آپ کو بتا دیں کہ یہ جو تھم نیل پہ میں نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی یہ تصویر لگائی ہے یہ ناظرین اصلی تصویر نہیں ہے یہ فوٹو شاپ ہے میں نے بنوائی ہے اپنے تھم نیل کے لیے لیکن اس کے اندر خبر ہے وہی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ناظرین اور تصویر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اصل خبر کے اوپر آتے ہیں یہ ناظرین آپ تصویر دیکھیں یہ ہے سابق وزیر آزم نواز شیف کی یہ ناظرین اس وقت کے تصویر ہے نواز شیف کی جب 12 اکتوبر 1999 کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا سابق صدر پرویس مشرف نے ان کی جمہوری حکومت پر شب مارا اور ملک میں مارشلہ کا نفاظ کا اعلان کر دیا گیا تھا تو پرویس مشرف صاحب اقتدار میں آ گئے نواز شیف کو اقتدار سے باہر نکال دیا گیا اور گرفتاری بھی ہوئی گرفتار کرنے کے بعد نواز شیف کو اڈیالا جیل منتقل کیا گیا تھا تو اڈیالا جیل میں جس سیل میں نواز شیف کو رکھا گیا تھا وہ یہی سیل تھا اور یہ تصویر جو تصویر ہے نواز شیف کی یہ بڑی مشہور ہوئی تھی بڑی وائرل ہوئی تھی مختلف اخبارات میں اب تو وائرل کا لفظ ہم سوشل میڈیا کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس وقت اخبارات میں یہ تصویر نیشنل اور انٹرل نیشنل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی تیارٹر جیل میں نواز شیف جو ہیں وہ جیل کے اندر سے باہر کا نظارہ کر رہے ہیں تو یہ جو تصویر میں نے اب عمران خان صاحب کی حوالے سے لگائی ہے یہی جو آگے کا جنگلہ ہے جو میں نے سلاکھیں دکھائی ہیں اس کے پیچھے میں نے فوٹو شاپ کے ذریعے عمران خان صاحب کی تصویر لگا دی تو اس میں مماثلت یہ ہے اس میں کومن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کل جب جمعہی دلاور صاحب نے فیصلہ سنایا توشا خانہ کیس کا تو لاہور سے ان کو زمان پاک سے گرفتار کر لیا گیا تو گرفتاری کے بعد انہیں یہاں پہ اسلامباد میں منتقل کرنا تھا تو پہلے تو یہ خبریں چلتی رہیں کہ خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا اڈیالا جیل میں لیکن پھر حسن عیوب صاحب کی خبر کے مطابق ان کے دعوے کے مطابق بھئی اڈیالا نہیں خان صاحب کو اٹک جیل لے جائے گا تو اٹک جیل میں خان صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا یہ ناظرین وہی سیل تھا وہی جیل تھے جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو رکھا گیا تھا تو یہ اسی بیرک میں جس میں نواز شریف کو رکھا گیا عمران خان کو رکھ کے یہ پیغام دیا گیا کہ جو سلوک سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا وہی سلوک ہم عمران خان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بتایا کہ خان صاحب کے کمرے میں چونٹیاں آئیں شپکلی آئیں تو خان صاحب نے اس پر اتجاز کیا اور خان صاحب کو تنگ کمرہ دیا گیا اس میں روشنی نہیں تھی تو یہ ویسے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو نواز شیف والی جیل ہے جس میں نواز شیف کو جس بیرک میں منتقل کیا تھا خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ اس کو مچھر کاٹتے تھے اور خان صاحب کے مکلا خان صاحب کی پانٹی کے لوگ آج خود پریس کانفرنس کر کے بیانات دے رہے ہیں نئی بہدر پنچوتا صاحب کی آپ پریس کانفرنس نکال کے دیکھ لیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو تنگ کمرہ دیا گیا ہے خان صاحب کو اس بیرک میں رکھا گیا جہاں ہماری روشنی نہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور دن کے وقت انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب کی بیرک ہے اس میں مکیاں ہوتی ہیں اور رات کو جہاں کیڑے مکوڑے یعنی چونٹیاں مچھر وغیرہ خان صاحب کو کارتے ہیں اور خان صاحب کو جو سہولیت آج فراہم کی گئی اس میں موسپل کا لوشن بھی شامل تھا لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جس بیرک میں نواز شریف تھے اور جس میں اب عمران خان صاحب کو رکھا گیا تھا لہور سے لا کے اٹک جیل میں وہ اب جو کٹیگری تھی جو بیرک تھی اس کو چینج کر دیا گیا اور خان صاحب کو بی کلانس میں رکھا جا رہا ہے تو بتا آپ کو یہ رہتے کہ خان صاحب کو جو جب لہور سے لا کے یہاں پر رکھا گیا تو وہ وہی سیل تھا وہی بیرک تھی جہاں پر سابق وزیراعظم نواز شریف کو بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کے مارشلہ کے بعد جو ہے وہ حراست میں رکھا گیا تھا اب آ جاتے ہیں ناظرین نگران وزیراعظم کے حوالے سے ایک مختصر سی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں خبر ناظرین یہ ہے کہ نواز شیف نے نگران وزیراعظم کا نام مسمک نواز کی حد تک جو ہے وہ فائنل کر لیا ہے اور اس نام کا جو اعلان ہے جب تک آپ پوزیشن لیڈر کے ساتھ شباش شیف صاحب کی ملاقات نہیں ہو جاتی تب تک یہ نام جو ہے نواز شیف کی ہدایت ہے کہ باہر میڈیا پہ نہیں آنے دیا جائے گا اور اس حوالے سے نگران وزیراعظم کون ہوگا اگلے چھتی سے اٹھالیس اور بہتر گھنٹے بڑے اہم قرار دے جا رہے ہیں اور راجر ریاض صاحب کبھی سٹیٹمنٹ سامنے آئے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج سے نگران وزیراعظم کے نام کے لیے حتمی مشاورت کا آغاز کرنے والے ہیں لیکن ناظرین آپ کو بتا دیں کہ افیش شیخ اور ایک سابق جج کا نام جو ہے اس دور میں شامل ہے اور بھی نام ہے لیکن افیش شیخ اور ایک ریٹائر جج کا نام جو ہے اس کی کنفرمیشن دیانہ صنعولہ صاحب اپنے کل کے انٹریویو میں کر چکے ہیں اب آج آتے ہیں کہ آرمی شیف سید آسیم منید شاہ صاحب کو کیا پیشکش کی گئی لیکن آزرین پیشکش پہ آنے سے پہلے آج آرمی شیف سید آسیم منید شاہ صاحب نے جو کوئی پشاور گئے وہاں پہ انہوں نے ایک گرینڈ جرگے سے خطاب کیا ہے اس خطاب کے چند جو ہے وہ جملے آپ کے ساتھ شہد کرنا چاہیں گے ایک تو ناظرین آرمی شیف نے کیونکہ اس میں قبائلی امائیدین بھی موجود تھے اور بھی جو قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں بڑے ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے تو اس میں جو قربانیاں ہیں قبائلی علاقوں کی پاکستان میں دہشت گربی کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ان کو سرہا گیا اور ساتھ میں آرمی شیف نے کچھ اہم باتیں بھی کی وہاں پہ خطاب بھی کیا ایک تو آرمی شیف نے کہا کہ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں آرمی شیف نے کہا کہ ریاست مدینہ کے بعد کلمہ پہ بڑھنے والے دوسری ریاست پاکستان ہے اور سب سے اہم بات جو آرمی شیف نے اپنے اس خطاب میں کہی کہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کا ملبس ہونا یعنی ان کی شمولیت پاکستان کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں ان سے متعلق بات کر رہے تھے کہ افغان شہریوں کی پاکستان کی اندر دہشت گردی کے واقعات میں شمولیت علاقہ امن کے لیے خطرہ اور علاقہ استعقام کے لیے نقصان دے ہے اور یہ بھی کہا آرمی شیف نے کہ یہ جو ایکٹیویٹس دہشت گردی کی ریسنٹ پانس میں شروع ہوئی ہیں یہ دوہا مہائدے کی خلاف ورزی ہے اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ آرمی شیف صاحب نے کہ کل ادم تنظیموں کی افغان سرزمین میں جو پناہ گائیں ہیں اور اس پہ یعنی جو ازادی کے ساتھ وہاں پہ انہیں لیبرٹی حاصل ہے کل ادم تنظیموں کو کہ وہ کوئی بھی اقدام اٹھائیں تو وہاں پہ مکمل جو انہیں ازادی حاصل ہے اپنے ایکشنز کے حوالے سے اس پر آرمی شیف نے کہا کہ ریاست پاکستان کو تشویش ہے اور پھر یہ بھی کہا آرمی شیف نے کہ دہشت گردی کے نیٹورک اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہر قیمت پر پاکستان کی افاظت اور پاکستان کوئی کسر یعنی کوئی بھی کوشش ہے وہ رواہ نہیں رکھے گا اور پھر وارننگ جی آرمی شیف نے وارننگ دی اپنے اس پیغام میں وارننگ یہ تھی کہ دہشت گردوں کے پاس اس سے پہلے کہ وہ تحس نحس کر دیا جائیں کوئی ان کے پاس آپشن نہیں کہ وہ ریاست کی رٹ کے سامنے خود کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور آرمی شیف نے یہ بھی کہا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے خلاف فوج کے جو قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہان ہیں ان کے خلاف جو پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اس پہ آرمی شیف نے کہا کہ پروپوگنڈا کرنے والوں کے ساتھ قانون کے ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا اور مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو حالیہ ریسنٹ پاس میں دہشت گردی کا اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ آرمی شیف نے قرار دیا کہ جو مذاکرات کی بے سوت کوشش کی گئی اس کے نتیجے میں جو ہے یہ دہشت گردی کے واقعات میں حالیہ دنوں میں اضافہ ہوا ہے اور پھر آرمی شیف نے کہا کہ جو خیبر پختون خانف میں جو مادنیات ہیں جو قدرتی خزانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوبصورت علاقے ہیں یہ دو چیزیں ہیں خوبصورتی اور مادنیات کے جو زخائر ہیں یہ ملک کی تقدیر بدلیں گے تو اس خطاب میں دہشت گردوں کو وارننگ دی ہے آرمی شیف سید آرسم علی شاہ صاحب نے لیکن آرمی شیف کو پیش کش کیا کی یہ بھی بڑا اہم خبر ہے بڑا اہم یہ معاملہ ہے تو پیش کش ناظرین میں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں ایک صحافی انکر نے آرمی شیف کو پیش کش کی ہے اور فیصلہ آپ کریں گے کیا ایک صحافی کا کیونکہ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کی آواز بنیں جمہوریت کا مطالبہ کریں تو یہ کامران خان صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں میرے لئے بڑے قابل احترام بھی ہیں یہ لکھتے ہیں کہ میں چیف آرمی سٹاف جنرل آسم علی شاہ صاحب سے مخاطب ہوں محسوس تو ان کا کوئی وہ کوئی تین ساڑھے تین منٹ کا چار منٹ کا ان کا اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ہے لیکن میں جو انہوں نے ٹوٹر کے اوپر ایک رائٹ اپ لکھا ہے وہی پڑھ کے آپ کو سناوں گا اس میں کہتے ہیں کہ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم ملیر صاحب سے مخاطب ہوں جنرل صاحب ایک نیا پاکستان جنم لے رہا ہے عمران خان سیاست سے آزاد پاکستان تھوڑی دیر قبل دو خاندونوں پر محیط پاکستان پاکستانی سیاست کو نیا دوام ملتا نظر آیا جب عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کا پچیس سالہ طویل سیاستی سفر ایک جھٹکے سے رک گیا حالانکہ کامران خان صاحب جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جب بھی انہوں نے انٹرویو کیا خان صاحب کی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ حکومت کے باہر ہمیشہ عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے رہے خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے ملک میں نگران سٹ اپ کی راہ ہموار کرنی ہوگی یہ ہمارے لیے ایک پیشاور غیر سیاسی حکومت کے قیام کا ایک اہم موقع ہے یعنی اس میں اب کس طرف اشارہ دے رہے ہیں اپنا کامران خان صاحب کہ یہ ہمارے لیے ایک پیشاور غیر سیاسی حکومت کے قیام کا ایک موقع ہے کیونکہ اس میں ٹیکنو کریٹز زیادہ منتخب کی جاتے ہیں نگران سٹ اپ میں تو ایک پیشاور ٹیکنو کریٹز کو پیشاور پرفیشنل کہا جاتا ہے غیر سیاسی کیونکہ ٹیکنو کریٹز سیاسی نہیں ہوتے انہیں غیر سیاسی بھی کہا جاتا ہے اور آگے چل کے کامران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ پچیس کروڑ پاکستان پاکستانی ایک اور زرداری ایک اور نواز شیف دور کے لیے نہیں ترپ رہے ان کو مہنگائی کا توڑ چاہیے ناظر یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو نواز شیف کو ووٹ دینا چاہتا ہے وہ آج بھی نواز شیف سے محبت کرتا ہے جو زرداری کا ووٹر ہے وہ آج بھی زرداری کو ووٹ دے گا پیپلز پانٹی کو ووٹ دے گا اور جو عمران خان کا چانے والا ہے اسے مائنس کرنے کی کوشش بشک کر لی جائے بشک کرش کر دی جائے لیکن جو عمران خان کا چانے والا ہے جو ووٹر سپورٹر ہے وہ آج بھی اس کو ووٹ ڈالنے کا اگر موقع ملا تو وہ عمران خان کو ہی ووٹ دے گا وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دے گا تو کامران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس کروڑ پاکستانی ایک اور زرداری اور ایک نواز شیف دور کے لیے نہیں ترپ رہے ان کو مہنگائی کا توڑ چاہیے یعنی اوپر عمران خان کی بات کر دی نیچے نواز شیف دورداری کی بات کر رہی اور ان کو مہنگائی کا توڑ چاہیے نو ڈاوٹ مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن مہنگائی کی ہم اپنے بھی ہماری کارنامے ہیں اس کی وجہ سے بھی مہنگائی ہے اب ان کارنامے پر اگر بات کرنے لگیں تو بات لمبی ہو جائے گی بھی لوگ لمبا ہو جائے گا لیکن زیادہ بات ہے کہ عوام مہنگائی میں تو تڑپ رہے ہیں عوام چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا بوجھ ان پر کم کیا جائے ان کی جو جیبوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہے مہنگائی کا جو جن ہے اسے کسی طریقے سے بوتل میں بند کیا جائے یہی عوام کا مطالبہ ہے آگے لکھتے ہیں عوام کو روزگار چاہیے مجیشہ کے دن رات ترقی چاہیے آسے منیر صاحب بینہ مارسلہ بینہ مارسلہ بغیر فوجی حکمرانی بھی ایک دیانت دار پروفیشنل غیر سیاسی حکومت ہی پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے آپ لیڈ کریں قوم آپ کی پیچھے چلے گی انشاءاللہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب اس پورے ٹویٹ کا لبی لباب یہ ہے کہ جو نگران سیٹ اپ بنے جا رہا ہے اس کو توالت دیں آپ ان کی قیادت کریں ان کی رہنمائی کریں اور یہی سیٹ اپ چلتا کریں یہی سیٹ اپ چلتا رہے الگ انتخابات آپ نہ کروائیں نہ نواز شریف آئے نہ زرداری آئے اور نہ عمران خان سیاست میں آئے بس آپ ہو اور نیچے آپ کی بنایا گیا نگران سیٹ اپ ہو اور ملک جو ہے وہ آپ کی قیادت میں اس طرح سے آگے بڑھے تو یہ ایک عمران خان صاحب کا ایک خواب ایک ٹویٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ